آپ رام کے ہونے نہ ہونے میں آستھا رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں لیکن رام کی کہانی کو اس طرح سے سنیے گا آج جیسے آپ کے آنے والے سمیہ میں ایک بہتر پتا، ایک بہتر پتی، ایک بہتر ناغرک، ایک بہتر سٹریٹیجسٹ ایک بہتر منجمنٹ کا گروہ، ایک بہتر ایمپلائی اور ایک بہتر ایمپلائیر بننے کا سوتر آپ کے اندر پیدا ہو جانتے ہیں آج کی کہانی کا کیونکہ یہ کتھن ہے تو رام اس دن پراست بھاو کے ساتھ لوٹے رامن ویجائی بھاو کے ساتھ لوٹا مہاپران نرالہ نے ایک بڑی عدبوت قویتہ لکھی ہے رام کی شکتی پوجا اس رام کی شکتی پوجا میں مہاپران نے اس دن کا ورنن کیا ہے اور بھاشا بھی عدبوت ہے اور کثا بھی عدبوت ہے روی ہوا است جوتی کے پتر پر لکھا امر رہ گیا رام راون کا اپرا جائی سمر آج کا تکششار ویدک شپرکر ویک پرکر شتشیل شمبرن شیل نیل نب گر جتشار پرتپل پرورتتت ویوہ بھید کوشل شموہ رکشت ورد پرتیوہ کردھ کپی وشمہو ویچھرت ونی راجی ونیان حت لکشمان لوہیت لوچن راون مد موچن مہیا راون پسند راگھا و لاغھا و راون وارنگت یم پرہر ادوت لانکا پتمردت کپ دل بل وستر سارا سین یبل پراست ہو کر لوٹا ہے وانروں کے کھیمے میں کیول خون ہی خون بکھرا ہوا ہے راون کے کھیمے سے اٹہاس کی دھونی آ رہی ہے اہنکار صدا ہستا ہے جب بھی وہ ستی کو چنوٹی دیتا ہے تب ہستا ہے تو جب لوٹے ہیں تو راون بڑے چنتت بیٹھے ہیں اور سبھا میں لوگ سب بیٹھے ہیں نیچے ہنوان ان کے پیروں میں ہیں لکشمن بھگل میں ہیں سگریو اس پارش میں ہیں سامنے جامونت ہیں تو جامونت نے رام کو اداس دے کر کہا کہ سینہ پتی آپ کے چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی اس سے آپ کی سینہ دکھی ہو سکتی ہے آپ وہی رام ہیں وہی آپ کا تونیر ہے وہی ایک دن میں کیا ہوتا ہے ایک میچ ہارنے جیتنے میں کیا ہوتا ہے ایک ٹیسٹ میں نمبر آنے میں کم کیا ہوتا ہے آپ آگے بڑھئے لیکن وہ رام ہیں وہ کہتے ہیں میں اس لئے چنتیت نہیں ہوں کہ آج رامڑ جیتا ہے میں اس لئے چنتیت ہوں کہ میں نے دھان سے دیکھا رامڑ اکیلا نہیں لڑ رہا تھا اسے شری درگا لڑا رہی تھی اسے شکتی لڑا رہی تھی اپنے انک میں لے کر ہم میں رامڑ سے تو لڑ سکتا ہوں لیکن شکتی سے کیسے لڑوں تو جامونت نے کہا کہ اس کا مطلب اس نے شکتی کی آرادنہ کی ہے رام نے بھی کہا اس نے شکتی کی آرادنہ کی ہے شاید اس لئے وہ جیت رہا ہے تب جامونت نے کہا کہ ہے رام ہے رگوپتی اگر اس نے شکتی کی آرادنہ کی ہے تو آپ بھی آرادن کا آرادن سے دو درڑ اتتر آپ بھی آرادنہ کر کے ہی اتتر دو اور آج سینہ پتی لکشمن ہوں گے آپ کے والا اب دھیان لگائیے گا اور شری شکتی آپ کے سمک پرکٹھوں اور آپ کو وردان دیں ایسا دھیان لگائیے گا رام نے کہا خنمان سے کہ جاؤ دیوی دہ سروور سے 108 نیل کمل لے آؤ میں دھیان میں بیٹھتا ہوں رام دھیان میں بیٹھے یہ رام کی شکتی پوجہ میں آتی ہے کہانی دھیان میں بیٹھے اردھو دھیان چڑھتا رہا ایک دن بیتا پہلا نوراتر دوسرا دن بیتا دوسرا نوراتر تیسرا دن بیتا تیسرا نوراتر ایسے نو دن بیٹھے بیٹھے رام کا جو دھیان ہے وہ دشت دوار تک پہنچ گیا سیرش تک پہنچ گیا جہاں اگیا چکر پہنچاتے ہیں اور جب آخری نیل کمل لہ گیا دیوی کے چرنوں میں چڑھانے میں تو شکتی نے سوچا شری نے سوچا کہ رام کا اپنے لکش کے پرتی کتنا دھیان ہے اس کی پریقشہ لے لیتی ہے اور دھیان نکھنا آج سننے والے بھی دھیان نکھیں آپ چاہے رام ہو چاہے بدھ ہو آپ کو اپنے یدھ سویم لڑنے پڑتے ہیں اور یدھ کے انتن سمیہ میں اکثر پرکرتی آپ کی پریقشہ لیتی ہے جو اس پریقشہ کے پل میں پرکرتست رہ جائے وہ رام کہلاتا ہے وہ بدھ کہلاتا ہے وہ عشور کہلاتا ہے